میرا نام محمد نعیم فیض آتاری ہے میں جامعت المدینہ فضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہود دور حدیث میں پڑھتا ہوں میں کئی سالوں سے میدے کے مرض میں مبتلا ہوں کئی لاکٹروں اور عقیموں سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی افاتحہ نہیں ہوا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کوئی روحانی علاج ارشاد سنما دیں یہ ہمارے نعیم بھائی جامعت المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کے لئے جامعت المدینہ اور اسلامی بینوں کے لئے بھی اسی نام سے للبنات یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں بنین کے جامعت المدینہ تو الحمدللہ پوری دنیا بھر میں کئی ممالک میں بھی یہ موجود ہیں تو یہ مرکز الاولیاء میں جو ہمارا جامعت المدینہ ہے وہاں سے ہمارے نعیم بھائی نے یہ ہمیں کول کی ہے دورہ حدیث کے طالب العلم ہیں تو انہوں نے اپنے میدے کی تکلیف کا بیان کیا ہے ان کو کوئی روحانی علاج عطا فرما دے اللہ عزیزہ و جل ہمارے نعیم بھائی کو پیٹ کے امراض سے نجات عطا فرمائے جس چخص کو بدحضمی یا میدے میں تکلیف کی شکایت ہو وہ پارہ انتیس سورة المرسلات کی تیریالیسوی اور چوالیسوی آیت کریمہ یعنی فورٹی تھری اور فورٹی فور آیت نمبر فورٹی تھری اور فورٹی فور کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اسے اپنے پیٹ پر پھیرے اور کھانے وغیرہ کی اشیاء پر بھی پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ عزیزہ و جل بدحضمی اور میدے میں تکلیف کی شکایت دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پارہ انتیس سورة المرسلات میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا سلح بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر لیں اور پیٹ پر پھیر لیں مزید اس کے جو کھا رہے ہیں اس پر بھی آیت پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ عزیزہ و جل شفا حاصل ہوگی مٹھی مٹھی اسلامی بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین جیسے بدحضمی یا میدے کی تکلیف کے حوالے سے سورہ مرسلات مرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44 اس کا بیان کیا گیا اسی طرح جب بھی کھانا کھائیں ہر نوالے پر یا واجیدو پڑھنے کا بھی ضرور معمول بنا لیں مکتبت المدینہ کی مطبوعہ 40 روحانی علاج اس میں یہ موجود ہے کہ یا واجیدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عزیزہ و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہو جائے انہوں نے مرکز الولیہ لاہور سے ہی ہم سے رابطہ فرمائے ہیں تو سیدان مدینہ کہانا نو میں تعویزات اتاریہ کا بستہ بھی ہے وہاں سے پیٹ پہ باندھنے والا تعویز حاصل فرمائے ہیں انشاءاللہ سے شفاہ حاصل ہوگی انہوں نے اپنے پیٹ کے مرس کا تذکرہ فرمایا تو ایک بہت ہی دل چلس مدنی بہار اس وقت ذہن میں آ رہی ہے ایک حصہ بھائی نے اپنا واقعہ کچھ یوں لکھ کر دیا کہ میں ایک مرتبہ پرانے بازار میں ایک ٹائپ رائٹر کا سودہ کرنے میں مصروف تھا تو اتفاق سے ایک پاگل کا وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے پاگل کو دیکھ کر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس پاگل نے ایک پتھر اٹھایا مشتعل ہو گیا وہ اور پتھر اٹھا کے پھینکا وہ لوگ تو آگے پیچھے ہو گئے لیکن وہ پتھر میرے شکم پر آ کر لگ گیا میرے پیٹ پر آ کر لگا اور بہت شدید درد اٹھا مجھے لوگ مجھے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا اور یہ بتایا کہ اس کو گیس وغیرہ کا شاید درد اٹھا ہے یہ ٹھیک ہے بالکل لے جائیے ان کو لے کر گھر پر آ گئے گھر پہنچے ہی تھے کہ انہیں دوبارہ شدید درد اٹھا اب ان کے بھائی انہیں بڑے ہسپتال میں لے گئے وہاں پر وہ کئی دن مگر ان کو شفا حاصل نہ ہو سکی پھر ان کے بھائی سے انہوں نے ارس کی کہ مجھے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت میرے پیروں مرشد کی بارگاہ میں لے چلیے بہرحال وہ ان کے بھائی ان کو باپا جان کی خدمت میں لے کر آ گئے امیر علیہ السنت نے ان سے استثار فرمایا کیا ہوا تو سارا ماجرہ کیسے سنے اس اس طرح سے ہوا تھا پیٹ پہ پتھرہ لگا تھا اور اس کی وجہ سے پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے مجھے امیر علیہ السنت نے ایک تعویز بنا کر عطا فرمایا کہا ایسے اپنے پیٹ پر بانھ دیجئے اور وہ تعویز بانھنا ہی تھا کہ وہ پیٹ کا درد جاتا رہا وہ در مرشد سے روبت سے حت ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے اتفاق سے چند دن بعد کہتے ہیں کہ میرے آفیس میں ہمارے ایک آفیس سٹاف کے ایک ملازم کو بہت شدید پیٹ میں درد اٹھا وہ گویا مرغ بسمل کی طرح لوٹ رہا تھا میں نے وہ تعویز اتار کر اس کے پیٹ پر بانھ دیا کمال ہو گیا اس کے بھی پیٹ کا درد جاتا رہا میں چلا آیا اور میرے وہ آفیس والے بھی دیکھ کر حیران رہ گئی تو میں چلا آیا مجھے گھر لوٹتے ہی دوبارہ شدید درد اٹھا اب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ یہاں نوکلی وغیرہ چھوڑیے اور چلیے میرے ساتھ مرکز الولیاء لاہور میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں مجھے لگتا ہے اب میں روبہ صحت نہ ہو سکوں لیکن مجھے آخری دفعہ میرے پیرو مرشد کی خدمت میں لے چلیے چنانچہ ان کے بھائی صاحب ان کو امیل سنت کے آستان شریف پر لے کر آئے امیل سنت اس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے لیکن مہمانوں سے کمرہ کھچا کچھ بھرا ہوا تھا ایک قسطہ ہیں بھائی ذمہ دانا ان کو دیکھتے ہو کہا انہیں کیا ہو گیا تو کہا اسے پیٹ میں درد ہے تو کہیں اس کو لے چلیں ڈاکٹر کے پاس وہیں سے میں آیا ہوں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا اب میں ہی سے شفاہ لے کر جاؤں گا امیل سنت نے آتے ہی پوچھا کیا ہوا میں دوبارہ کیا سنایا امیل سنت نے فرمایا وہ تعویر جو دیا تھا آپ کو تو میں بتا دیا اس طرح آفس میں ہمارے ایک ملازم کو درد اٹھا تھا اس کو بان دیا پھر امیل سنت نے کچھ پڑھ کر دم کیا پھر پوچھا درد ہے میں نے کہا ہے لیکن معمولی سا ہے پھر دوبارہ پڑھ کر دم فرمایا اور دوسری دوبارہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درد بلتل جاتا رہا پھر امیل سنت نے کہ در دولت پر ہی میں نے کھانا کھایا وہ دینے اور آج کا دینے کبھی مجھے پیٹ میں درد نہ اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کے قدموں سے وابستگی پر استقامت نصیب فرما آمین نائم بھائی آپ کو یہ وضائف بتا دیئے گئے اس پر عمل کیجئے اور دیگر اسلامی بھائی بھی جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں یا واجیدو جو بیان کیا گیا یہ تو ہر نوالے پر پڑھنا ہے یہ بھی کھانا کھانے بیٹھ ہیں تو یہ عادت بنا لیجئے الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو یہ عادت کریمہ ہے مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائیوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا اور فیضان سنت میں بھی امیر اہل سنت نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ آپ جب لقمہ لیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں یا واجیدو پڑھتے ہیں اور لقمہ چھوٹا ہوتا ہے امیر اہل سنت کا پھر ایک اچھی طرح چبا چبا کر کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں امیر اہل سنت نے عداب تعام اور پیٹ کا قفل مدینہ ان سب میں تحریر بھی فرما دیا اس کی وجوہات بھی بیان کر دی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جب لقمہ پیٹ میں اتر جاتا ہے تو الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں پھر دوبارہ جب نیا لقمہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ یا واجیدو کہہ کر لقمہ کھاتے ہیں اور چبا چبا کر کھانے کے بعد پھر الحمدللہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں کھانے کی حرص جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے اللہ کے ذکر میں جو مزہ اللہ والوں کو آیا کرتا ہے تو وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے ہمیشہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا کھانا نصیب فرمائے اور کھاتے وقت ان ساری چیزوں کو مد نظر لگتے ہوئے کھانا کھانے کے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی جیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم